موسیقی انہوں نے مجھے گھر لے کے دیئے ارسلان ایڈوکیٹر خالق آباد کے ارسلان چھینہ اس وقت میں نے چھپیس لاکھ نبے ہزار ان کو میں نے پیمٹ دیئے اور مجھے تین چار ماہ گھر کا قبضہ نہیں دیا مجھے قتل کی دھمکییں میرے بچوں کی دھمکییں میری بیٹیوں کی دھمکییں جس ریکارڈنگ جس کی میرے پاس ہے کہ اس کو میں کسی کیس میں فسا کے میں اس کو اندر کروا دوں گا اس کے بچے رول جائیں گے میں نے تو ابھی کچھ دن پہلے ایک عورت کو چھ ساتھ گولیاں ماری ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مذہبان اکسا سلیم جو آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے یہ جو خاتون میرے ساتھ مجود ہیں یہ بیوہ ہیں اور ان کے شوہر کیا انتقال ہو گیا اب آج سے کوئی سات آٹھ سال پہلے اور انہوں نے ایک مکان لیا جو کہ ان کے جو رشتہ دار تھے بھائی بنے ہوئے تھے ان کے ذریعے ان لوگوں نے اپنا مکان لیا جو کہ ان کو ضرورت تھی کہ کچھ ان کے پاس جمع کنجی مجود تھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے مکان لے دیں تو مکان لے دیا اور اس کے بعد کیا اس کے بندے کے ذہن میں چیزیں آئیں کہ اس نے ان پہ قتل و قتل آم کی دھمکیاں دینی شروع کر دی اور کافی معاملات اس نے نہ ہائلائٹ کیے وہ بندہ بیسک ہے کیا اور کیا سین ہے اس کا وہ وکیل ہے اور کس طریقے سے ان کے ساتھ معاملات سارے پیش آئے وہ ہم انہی کے زبانے سنتے ہیں اسلام علیکم والد پر مسلہ کیسی آپ شکر اللہ کا ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں یہ کہ کیسے یہ سارا معاملہ شروع ہوا اور کہاں سے یہ بندہ آپ لوگ گھر آنا جانا سٹارٹ ہوا اور کیسے آپ نے اتنا بڑا اس پہ یقین کیا بیٹا یہ نا میرے ہزبند کا دوست ہے مراتہ ولی اور یہ آج سے نہیں تقریباً تیس پینتیس سال سے میرے ہزبند کے ساتھ ہے ہزبند کی دیت کے بعد بھی کافی ان کا گھر آنا جانا تھا ان کو میں نے دیئے تھے پیسے میں نے کہا کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں تو میں نے چیز لیں کیونکہ میرا بھائی بہن کوئی نہیں ہے ایک میرے جیٹ ہیں وہ سائی وال میں ہیں اور میں لہور میں ہوں تو اس نے کہا کہ آپ نے غیر مردوں سے نہیں ملنا کیونکہ میں بیوہ ہو آپ تو آپ نہیں جاؤ گی اور میں سب کچھ میں کروں گا میں پیسے بھی اس کو دیتی رہی ہوں بزریا چیک اور کچھ کیش میں دیا ہے انہوں نے مجھے گھر لے دیا ہے ارسلان ایڈوکیٹ ہے خالق آباد کے ارسلان چینہ اس وقت میں نے چھپیس لاکھ نبے ہزار ان کو میں نے پیمنٹ دی ہے اور مجھے تین چار ماہ گھر کا قبضہ نہیں دیا قبضہ لیا میں نے بہت مشکل سے لیا ٹرانسفر کی باری آئی تو آج کرتے کل کرتے پھر کہتے جی کرونا آگے اب نہیں ہوگا کرتے کرتے میں دو ہزار بائس میں میں پولیس اسٹیشن چلی گئے جب پولیس اسٹیشن گئی تو وہاں پہ انہوں نے ایک اور مجھے سٹام دے دیا کہ یہ جو مکان ہے یہ سابر نامی بندے ہیں میرے رشتہ دار ہیں یہ ان کا ہے اور اس کی بھی دیتھ ہوگی بھی اور کرامت کی بھی دیتھ ہو چکی ہے کرامت گھر کا مالک ہے اوریجنل میں نے اس میں جو اس وقت تھی اس پہ اسی طرح ایف آئی آر میں منشن کیا کہ کرامت کی بھی دیتھ ہوگی بھی ہے اور اس کی بھی ہوگی بھی ہے سابر کی بھی دیتھ ہوگی ہے جب پتہ کیا چلا کہ وہ سٹام جو ہے تین جنوری دو ہزار انیس کو ارسلان ایڈوکیٹ جاری کروا رہے ہیں اور جبکہ جو گھر کا مالک ہے وہ دو ہزار سترہ سولہ مئی کو اس کی دیت ہو جاتی ہے اپنے مرنے کے ایک سال آٹھ ماہ بعد وہ آ کر ان کو مقام دیتا ہے ایف آئی آئر کے تیسرے دن انہوں نے مجھے ایک چیک اور سٹام دیا ہے جو چیک کیونکہ پولیس نے ایک بندہ پکڑ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ گرفتاری نہ ڈالے ہم ابھی پیچ اپ کر کے نہ آ جاتی ہیں مجھے انہوں نے چیک دیا چیک جو تھا وہ تھا 53 لاکھ پچاس ہزار کا کہ ہم آج کی قیمت آپ کو ادا کرتے تو آپ دن وہ جب آدمی چھوڑا کے لے آئے مراتب کو تو وہ پتہ کیا کہ وہ جو چیک تھا وہ اکاؤنٹ جو تھا وہ ایک سال پہلے بلوک ہو چکا مبشر نامی بندے کا اور اس کے دور دور تک سگنیچر میچ نہیں ہو رہے پھر لڑتے لڑتے پھر ان کی عدالتوں میں زمانتیں چلے گی شیشن جج کو اس نے کافی دھمکایا وہاں پہ مجھے بھی کافی بولا شیشن جج نے کہتا ہے کہ میں آٹھ دس وکیل لے کے گا کہتا ہے یاد رکھنا میں نے روز پیش ہونا یا بی بی آ جیسا وہ زمانتیں کنفرم ہو گئیں ہائی کورٹ میں میرا وکیل پیش نہیں ہوا وکیل کے خلاف سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ سر میں تو ریڈی ہوں میں مالک ہوں سپریم کورٹ کے آرڈر ہے کہ میں مالک ہوں میں تو اس لیے گھر ٹرانسفر نہیں کر رہا کہ آسمان رفیق نے مجھے دو لاک نبی ہزار نہیں دیے میں اس وقت کافی بول دی ہوں کہ سر پانچ سال میں میرے لیے عدالت نہیں گیا تھانے نہیں گیا کہیں بھی میرے خلاف اس نے اپکیشن نہیں دی آج ہی کرے چلے جی میں یہ بھی دے دیتی ہوں پنجاب بار میں میں نے دو بار میں نے یاسین پاک کی صورت کے اوپر دو بار میں نے چیک رکھ دیا کہ یہ آپ چیک پکڑیں اور آپ جو انا ٹرانسفر کریں وہاں پہ بھی کوئی کسی قسم کا اس کا رسپونس نہیں کبھی کہتا ہے ڈگری کرواؤں گا یہ کرواؤں گا یہ ڈگری فائل کرے اس طرح کرے پنجاب بار کے ایک میمبر کہتے کہ ڈگری یہ فائل کرے گی بی بی سیدھا جیل میں جائے گی کیونکہ تم تو مالک ہی نہیں ہو وہ کہیں سے بھی مالک نہیں ہے کیونکہ اس نے مکان پہ ارسلان ایڈوکیٹ نے مکان پہ قبضہ کیا اب یہ کچھ دن پہلے پنجاب بار میں میں ہیرنگ کے لیے گئی تو وہاں پہ نے ایک بزرگ تھے تو وہ ان کی تبیہ تھوڑی سی خرابتی میں ویڈیو بنانے لگی کہ ہم بیٹھے میں گرمی میں اور جو لائر ہیں جو چور ہیں جو ملزی میں جن کے خلاف ہم لوگ آئے میں وہ اندر ایسیوں میں بیٹھے وہ ویڈیو بناتے بناتے میں اندر جا کے دکھایا کہ دیکھیں سولہ نمبر پہ ایسی چل رہا ہے اس پہ اٹھا اس نے میرے ہاتھ سے موبائل چھیننے کی کوشش کی ہے پھر اس نے مجھے گندی گالییں دیئیں دھکا دیئے جتنے وہاں پہ بار میں ممبر بیٹھے ہوئے تھے جو آئے ہوئے تھے انہوں نے اپلیکیشن لکھی ہے تقریباً چھبیس تائیس لوگوں کے سائن ہے فون نمبر ہے کافی وہاں پہ ہنگامہ ہوئے ہیں لیکن بار والوں نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا ہاں پولیس نے ضرور ایکشن لیا ہے ایسے چو باجد ہیں اور ایک ڈوگر صاحب ہیں منور ڈوگر ڈی ایس پی انہوں نے بلکل اس پہ ایکشن لے کے اس پہ ایف آئی آر دی ہے ابھی کل یا پرسو میرے آئیو گئے ہیں انہوں نے کہا ہمیں فوٹیج دیں انہوں نے کہا جی فوٹیج تو ڈیلیٹ ہو گئی ہے یہ کون صاحب ہے جو آپ آٹھ دس دن کے اندر اندر موبائل سی سی ٹی وی فوٹیج جو ان کی ڈیلیٹ ہو چکی بھی ہے یہ صرف باہر کی بد دیانتی ہے کہ وکیل کے خلاف ان کو اور مزید ثبوت نہ مل جائے آپ فوٹیج اس چیز کی مانگ رہے تھے جو اس نے آپ پہ اس دن حملہ کیا جی اس دن عدالت میں تو ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو آپ کے گھر والا جو معاملہ ہے وہ حل ہوا ہے نہیں بلکل بھی نہیں حل ہوا کیونکہ اس کا گھاری وہ ٹرانسپر کروا ہی نہیں سکتا اس کا گھاری نہیں ہے وہ مالک ہی نہیں ہے صحیح ہے تو ابھی آپ کیا چاہ رہی ہیں ابھی وہ آپ کو جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ وہ آپ کو گتل و سلام کی دھنگیاں بھی دے رہا اور آپ کے بچوں کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ ہوتی کرتی ہیں یہ سارے معاملات تو ابھی آپ کیا حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہ رہی ہیں مجھے قتل کی دھمکی ہیں میرے بچوں کی دھمکی ہیں میری بیٹیوں کی دھمکی ہیں جس ریکارڈنگز اس کی میرے پاس ہے کہ اس کو میں کسی کیس میں فسا کے میں اس کو اندر کروا دوں گا اس کے بچے رول جائیں گے میں نے تو ابھی کچھ دن پہلے ایک عورت کو چھ ساتھ گولییں ماری ہیں پھر اگریس ٹاؤن میں کوئی قتل کیے تھے ایک لائر اس کی بیوی اور بیٹی کا اس نے مجھے اس کی دھمکی دیا میں آج تک اس کیس میں نہیں پکڑا گیا تو مجھے کیا تو کدی بچا رہی ہیں اس نے مجھے یہ کہا میری وزیرعالہ سے اپیل ہے میری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے اپیل ہے کہ آج میں نے گالییں کھائی ہیں میں نے ایک عورت نے گالییں کھائی ہیں کالے کورٹ سے آپ نے بھی کالا کورٹ پہنا ہوئے اس کا نوٹس لیں یہ کل کالییں آپ کے گھر میں بھی آئیں گی سی ایم صاحبہ آپ اس چیز کا نوٹس لیں اگر میں گناہ لارو مجھے سزا دیتے پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ میرے ساتھ اس بندے نے کیا کیا ایک ایک کاغذ اس کے خلاف بولتا ہے کہ چیز اس کے خلاف بولتا ہے لیکن میری کہیں سنوائی نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کوئی پیچھے کرینی مل ریکارڈ ہے بلکل ہے چک کریں بلکل ہے اس کا علاقہ ہے خالقہ بات علی رضا بات کے ساتھ خالقہ بات اس کے بہت سے اپتہ کر سکتے ہیں بلکل ہے تو یہ سارا معاملات آپ کے ساتھ ان کے گھر میں آنا جانا کیسے وہ ساری میرا جو ہے وہ مراتب کے گھر آنا جانا میرا ارسلان کے گھر مراتب سے آپ لوگوں کیا مراتب میرے ہزبن کا دوست تھا اس کی جو بیوی تھی اس نے میرے میاں کو اپنا بھائی بنایا ہوا تھا اور بہت ہمارا ان کے ساتھ آنا جانا میری شادی بھی مراتب نے کی ہے سارا مراتب اور اس کی بیوی نے جو کچھ کی ہے تو آپ نے اتنا بلینڈی یقین کر کے اس پہ اور ان کو ساری وہ چیزیں دے دی بیٹا میرے گھر مرد نہیں تھا میرا بھائی نہیں ہے میرا والد نہیں ہے میں اکلوتی بیٹی ہوں اب کسی نہ کسی مرد کو تو میں نے ساتھ لے کے چلنا تھا کیونکہ میں اکیلی عورتی مجھے تو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا جو مراتب تھا یہ پروپٹی کا کام کرتا تھا اس کو پروپٹی کا پتہ تھا اور ساتھ یہ گھر کا بندہ تھا یہ تو مجھے امید ہی نہیں تھی کس نے میرے ساتھ اس طرح کرنا جی ناظرین جیسا کہ آپ نے ماجی کی ساری گفتگو سنی اور جیسا کہ انہوں نے ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتائیں اور دیکھا جائے تو وہ بندہ ایک وکیل ہے اور اس نے کالا کورٹ پہنا ہوئے اس کورٹ کی حدود میں رہے کہ وہ جو ہے نا وہ کرائم کر رہے وہ لوگوں کو ظلیل و خوار کر رہے اور لوگوں کے گھروں پہ نجاز قبضے کر رہے اور یہ تیم بچوں کے سر سے چھت چینہ چاہ رہا ہے وہ اور ایک بیوہ خاتون کو ہمارے ملک پاکستان کی عزت ہوتی ہے عورت اور حکومت سے یہی اپیل ہے کہ ہماری عزتوں کو بچائے جائے یہ ماں ہیں ہماری ہماری بیٹیاں ہیں آپ لوگ ان کی عزت کی حفاظت کریں اور ان کی کیس کی جیسے سنوائی کی جائے اور امید ہے آپ کو میرا یہ پروڑک پسند آئے گا کمر ساکشن میں اپنی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنی امید بان کو دیجئے جاتا اللہ نگے بان